اللہ اکبر بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ سلام علی عشرف الانبیاء والمرسلین وعلى النبی المکی المدنی القرشی الحاشمی سیدنا ونبینا سید ابل قاسب محمد وعلى الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہ ازہب اللہ عنہم الرجیس وطاخرہم تتہیران بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العبدتا من لسانی یفقہ قولی اما بعد فقط قاد اللہ تعالی فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی العفاق وفی انفوسہیم سلوات پڑے محمد وعالی عزان اگرامی بہت ہی معذرت کے ساتھ کہ یہ اپنے ہاں عقیدہ ہے بدہ واقع ہو گیا اور ان کے علم کا میار ہم لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ سورج کے سامنے شما کو دکھایا جائے تو بہرحال قسمت نبود ورنہ ہم لوگ کوئی فائدہ پہنچتا ان کے علم سے زیادہ فائدہ ہم لوگوں کا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں کیونکہ ہم بھی اسی مرتبے کے اسی لائن کے ہیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ جو آیا ہے اگر اس کی باتیں سمجھ میں بھی نہ آئے تو چونکہ تقویٰ اور پریزگاری اتنی ہوتی ہے جب وہ کلام کرتا ہے تو یہاں کی فضائیں پاک ہو جاتی ہیں آپ جو ذکر کرتے ہیں آپ جو عمل کرتے ہیں اس کے اثرات ایسے ہیں کہ آپ جیسا عمل کریں گے اور جتنے اخلاص سے کریں گے وہاں کی فضائیں اتنی پاک ہو جاتی ہیں اور اس کے اپوزٹ میں جتنا گندہ کریں گے وہاں کی فضائیں اتنی بدبودار ہو جاتی ہیں آپ یہ قلن سائنس کا ایک تجربہ ہے سائنس سے تحقیق کی ہے جہاں پہ ذکر الہی ہوتا ہے وہاں کی فضائیں پاک و صاف ہوتی ہیں اور جہاں پہ ذکر الہی نہیں ہوتا جہاں پہ خلافکاری جہاں پہ فساد جہاں پہ شرابکاری ہوتی ہے وہاں کی زمینیں جو ہیں بدبودار ہو جاتی ہیں وہاں کی اگر آنکھیں ہو تو آدمی دیکھ لے گا بقاعدہ ہمارے جو بعض گناہ ایسے ہیں کہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں اگر ہمیں دنیاوی تھوڑی سی بدبود آتی ہے تو ہم اٹھ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں اگر ہمارے گناہوں کی بدبود اگر یہ انسان سونگ لے تو کبھی قریب آئے گئی نہیں جو ہم سے گناہ سرزز ہوتے ہیں اس کی ایک خاص قریب بدبود ہے تو بہرحال اسے پاتے کرنا نہیں تھی تو بہرحالی قسمت نبود تو اخلہ کے کائنات آپ صبح بھی سن چکے ہیں یہ اپنی پاک و پاکیزہ کتاب میں اشارت فرما رہا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الافاق ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی نشانیوں کو آفاق میں وفی انفصہم اور تمہارے نفسوں میں یعنی جو جمعارہ نفس ہے اس میں دکھائیں گے حتی یتبینہ لگم انہ الحق یہاں تک کہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ حق کیا ہے یعنی کوئی بہانہ بازی نہیں ہوگی تو خدا نے کہا میری آیات کو دیکھو میری آیات کے ذریعے مجھ تک پہنچو لیکن انسان بیچارہ اس بچے کی طرح ہے اس نے جو بھی نشانی خدا کی دیکھی خدا نے سورج کی قسم کھائی خدا نے چاند کی قسم کھائی اے قرآن میں موجود ہے کہا لیکن یہ بیچارہ جب سورج کو دیکھا تو سورج کا بجاری ہو گیا چاند کو دیکھا تو چاند کا بجاری ہو گیا پانی کے اندر حیات پیاد اس کا بجاری ہو گیا یعنی انسان حیات کی طرف گامزن ہے تلاش کر رہا ہے کہ کہیں سے آبِ حیات مل جائے جو ہمیشہ کہ اس کی زندگی کو برقرار رکھے اور جس کو چاہتا تھا اس کو حیات سمجھ کر اس کا بجاری ہو گیا عزیزوں تو بہرحال وہ ایک دنیا بھی اعتبار سے ڈھونڈ رہا تھا وہ عرفانی باتیں کہاں سمجھتا وہ حقیقی مطلب کہاں سمجھتا اگر وہ حقیقی مطلب تک آ جاتا تو یہ فرشِ عزا پہ موجود ہوتا کہ اس سے بڑی آبِ حیات کہیں ملنے والی نہیں ہے یہ جو جگہ ہے یہاں پہ آبِ حیات ملتی ہے آپ امر ہو جاتے ہیں جو یہاں پہ آتا ہے تو جب تک قیامت ہے آپ کا ذکر بھی یہاں ہوتا رہے گا جب تک ملی سے باقی رہیں گی آپ کا بھی تذکرہ ہوگا کہ فلاہ سن میں فلاہ دور میں اتنے لوگ بیٹھا کرتے تھے اب جب وہ آئیں گے ان کا ثواب اتنا ہوگا یہ خدا آپ جیسے ہی داخل ہوں گے اس کا ثواب آپ کو تھوڑی سی چیزوں میں دے دے گا جیسے ہی آپ قبر میں گئے جو سب سے پہلا ثواب جو آپ کا ہوگا یہ آپ کے اسی فرشِ عزا پہ کام کرنے کا ہوگا یعنی یہ نہ سمجھئے کہ آپ فرشِ عزا بیٹھے تو اتنا ثواب نہیں ہے معمولی سا جوتا صحیح کرنے والا چپل صحیح کرنے والے چائے بنانے والے چائے نکالنے والے یہ فرشِ عزا کی اتنی اہمیت ہے یہ سب سے بڑی نشانی ہے خدا تک پہنچنے کے لئے یہ فرشِ عزا یہ واحد جہاں سے خدا آپ کو ملتا ہے چونکہ امام نے خدا کے لئے سب کچھ قربان کر دیا یہ بچارہ چاند سورہ کی چکر میں پڑھ جو ان کا پجاری ہو گیا اگر یہ صحیح جگہ پہنچتا تو آج اس کے عمل سے اس کو اتنا فائدہ پہنچتا ایک چائے نکالنے والا ہے کا چلا گیا اس دنیا سے میں بتا رہا ہوں کہ فرشِ عزا اور جو لوگ اس میں ہنوال ہوتے ہیں جو لوگ اس میں کام کرتے ہیں کتنا ثواب ہے میں نے کہا دارم دامے درمے سخنے طاقت ہے آپ کے پاس طاقت کو لگائیے پیسہ ہے آپ کے پاس پیسہ لگائیے اور بقاعدہ روایتوں میں موجود ہے تاریخ میں موجود ہے کہ جتنا خرچہ کرو گے خدا اس کا آپ کو بڑھا کے دے گا یعنی جناب موسیٰ کے بات ہوئی موسیٰ سے کہا کہ بھائی یہ فضیلت کیسے ہے امت پیغمبر کو کہا دس چیزوں کی بنا بے فضیلت ہے کہا کیسے کیسے کہا گنایا سمنام گنایا کہا یہ آشورہ کیا ہے کہا یہ بھی ایک فضیلت امت پیغمبر کی کہا جو یعنی جو اس وقت کے نبی کے نواسے کے اوپر غم بنائے گا اور اس کے لئے اپنے مال کو خرچہ کرے گا اگر وہ ایک درم خرچہ کرے گا تو میں اس کو اور بڑھا کے دوں گا یعنی کب بات ہو رہی ہے جناب موسیٰ کے دور میں بات ہو رہی ہے یہ فرشِ اعزا کی بات جناب آدم سے چلی آ رہی ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد پر آپ اس کو معمولی مسئلی یہ جو فرمی ہے جو اعزا ہے یہ آس جنب آدم سے جناب آدم کے اندر نور تھا پجن پاک کا نور تھا اور بساوقات کبھی کبھی ان کی دائنی یعنی اس املی میں چلاتا تھا کلمے والی املی میں چلاتا تھا کاج دیکھتے تو خوش ہوتے تھے لیکن جب یہ کلمے کی املی کو دیکھتے تھے تو ان کا چہرہ اتر جاتا تھا ایک گم کے آثار نمودار ہو جاتے تھے تو بہرحال سوال کیا باریلہ یہ کیا مسئلہ ہے اور نور کو دیکھتا ہوں احساس کرتا ہوں تو فرط محسوس کرتا ہوں لیکن جب میں اس اموٹھے کو دیکھتا ہوں معاف کیجئے گا اموٹھے کو جب دیکھتے تھے تو غم تاری ہوتا تھا چاروں املی کو دیکھتے تھے کلمے کی املی کو دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے جب اموٹھے کو دیکھتے تھے تو غم تاری ہوتا تھا تو کہا باریلہ یہ کیا مسئلہ ہے جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو میری خوشی قائب ہو جاتی ہے اس کے بعد بتایا خدا نے جناب جبعیل آنے کے بعد بتایا کہا کہ دیکھو یہ جو پانچ املیاں ہیں یہ الگ ہیں لیکن جو اموٹھے میں جو نور ہے یہ نبی کے نواز حسین کا نور ہے ایک دور ایسا آئے گا کہ اس کی امت والے حسین کو قتل کریں گے کہ اسی بنا پہ ابھی بھی آپ اخلاقیات جب پڑھیں گے کہ آپ کو جب بہت ہسی آتی ہو جب آپ کی ہسی رکھتی نہ ہو کہ اس کو اگوٹھا دکھا دیجئے کہ اگوٹھا دیکھیں کہ ہسی رکھ جائے گی اپنی کتابوں کے اخلاقیات کتابیں موجود ہیں کہ پجامہ کیسے پہننا چاہیے وہی پہ یہ ہے کہ اگر آدمی کو زیادہ ہسی آ رہی ہو تو اپنے ہنوٹھے کو دیکھیں تو اس کی ہسی ختم ہو جائے گی یہ جناب آدم سے چلا رہا ہے اس کو اپنے تیزیم میں رکھ لیا گیا کہا بھئی ہسی آئے تو ہنوٹھا دیکھ لیا کرو سلوات پڑے محمد والے محمد پڑے یہ قدیمی چیز ہے عزیز ہوں تو کام ہے اپنی آیتوں کو آیتوں کو دیکھیں سورت چاند دیکھ رہے ہیں لوگ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسی کو دیکھ کہ اسی اگر بیدہ ہو جا رہے ہیں سوچکر میں پیغمبر آ رہے ہیں آ کے بتا رہے ہیں بھئی یہ خدا نہیں ہے اور پھر عمد محمدیہ میں آ کے نشانی تلاش کریے آپ قرآن پڑھتے ہیں قرآن میں تلاش کریے کہ خدا یہ کیا کیا نشانی آئے کہ اب یہ سورت چاند تو یہ ظاہری نشانی ہے اور ایک یعنی بقاعدہ تاہ کی میری یعنی رسول اکرم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے لئے ایک آیت ہے لیکل نبین آیا یعنی ہم دکھائیں گے یہاں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ہر نبی کے لئے ایک آیت ہے ایک نشانی آیت مطلب قرآن کی آیت نہیں ہے ایک نشانی ہے کہ اس لئے جناب ابراہیم آئے جناب ابراہیم کو جب آدھ میں فیق دیا گیا آپ گلزار ہو گئی لوگوں نے سمجھے کہ یہ پیغمبر ہے کہ یہ آگ کا گلزار ہونا یہ نشانی تھی ان کے پیغمبر ہونے کی یہ بھی اللہ کی نشانی کہا بھئی یہ اگر پیغمبر نہ ہوتے تو آگ گلزار نہ ہوتی اگر انہی خدا تک پہنچنا ہے تو ابراہیم کا دامن پکڑنا پڑے گا جناب موسیٰ کا دور آیا آسا ان کی نشانی تھی آسا کو فیکا آجدہو آسا کو فیکا دریہ میں راستے بنا دیئے گئے یا مثلا آجدہو کو کہا گیا کہا جب آسا آسا نے راستہ بنا دیا اب یہ بنیسرائیل سمجھ گئے کہ یہ جو نشانی ہے پیغمبر کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی یعنی خدا نے جب بھی پیغمبر بھیجے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی نشانی آیت اس کے لیے بنا کے بھیجی تاکہ اس کے ذریعے سے سمجھا جائے کہ یہ نبی ہے سلوات بلے محمد وعالی محرومت بہت ہو جو چاہتا ہوں یعنی ہر نبی کے لیے بنا کے آیت بھیجا جناب ابراہیم کے لیے آگ میں گئے تو کلزار ہو گئی جناب موسیٰ کے لیے ایسا جناب عیسیٰ کو کلمات عطا کیے کہا اس کے ذریعے سے مردوں کو زندہ کرتے تھے تو مردیں زندہ ہو جائے کرتے تھے کہا یہ کلمات ان کے کیا تھی ان کے لیے آیت تھی ان کے لیے نشانی تھی رسول اکرم آئے کہا کہ دیکھو ہر نبی کے لیے نشانی ہے آدم کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ایک آیت ہے نو کے لیے بھی کوئی نہ کوئی آیت ہے عیسیٰ کے لیے بھی کوئی نہ کوئی آیت ہے موسیٰ کے لیے بھی کوئی نہ کوئی آیت ہے عیسیٰ کے لیے بھی کوئی نہ کوئی آیت ہے کہا میری آیت اگر دیکھنا ہے تو دیکھو علی ابن ابی تعلیم کو یہ میری نبوت کی آیت ہے اگر مجھے نبی سمجھنا ہے تو پہلے میری آیت کو پہچاننا ہوگا اس کے ذریعے سے میری نبوت سمجھ میں آ جائے گی سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر یعنی علی میری نبوت کے لیے نشانی ہے اگر علی نہ ہو تو نبی ہو نبی کے لیے مہین نبی کی نبوت خطرے میں پڑ جائے گا اور بقاعدہ ہے جارتوں میں پڑھا جاتا ہے کہ مولا کائنات کیا ہے آیتن لرسالتہی یعنی یہ نشانی ان کی رسالت کے لیے تو خدا نے کہا ہم دکھائیں گے اپنی نشانیوں کو اب یہ بندہ بچارہ سورجی تک پہنچ گیا اس کی کیا بات کہی جائے اگر اس کو آنا تھا واقعا عقلت دیتی خدا نے اور پھر کہا کر نشانی دھوننا ہوتا کیا ہے دنیا میں آگ دنیا جتنی بھی سائنس ہے جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب کا یہ مطلب کہتے ہیں کہ ایک وہ ہے کہ کس طریقے سے زمین سے آگے نکل کے ہم آگے بنیں یعنی پوری سائنس لگی ہوئی ہے کہ زمین تو ہم نے فتح کر لی زمین کے بارے میں معلومات ہم کو ہو گئی ہے ہر آدمی آسمان کی طرف جانے کی چکر میں ہے یعنی بڑے بڑے سائنس لوگ آپ سائنسٹس آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں بھئی مرک میں آبادی ہے کوئی چاند پہ جانے کی تیاری کر رہا ہے کوئی الگ سیارے پہ جانا چاہتا ہے کوئی الگ ستارے پہ جانا چاہتا ہے یعنی ہر آدمی جانا چاہتا ہے یعنی یہ دنیا جب ترقی کر رہی ہے تو وہ کیا کر رہی ہے کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر کہہ بھئی چاند کے بارے میں معلوم کیا جائے ستاروں کے معلوم میں معلوم کیا جائے سورج کے بارے میں معلوم کیا جائے اور یہ بچارے جا رہے ہیں اور جانے کے بعد کبھی کامیاب ہوتے ہیں کبھی ناکام ہو جاتے ہیں اس سے پہلے ہمارے اندرستان کے بھی لوگ گئے لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ دس محرم کو پہنچے دس محرم میں کوئی بھی کام کامیاب نہیں ہوتا صلوات بڑے محمد و عالم محمد پر یعنی اگر وہ کامیاب ہوتا تو خوشیاں منائی جاتی اور برل خدا کے ساراللہ ہے امام جو ہے تو کیا ہوا کہ یہ پوری دنیا کی ہورڈ لگی ہوئی ہے کہ آسمان پہ جانا ہے آسمان پہ جانا ہے کہ اگر یہ بیچارے یہ سائنٹیس یا جو بڑے لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں تو انہیں ایک راستہ آسانی سے مل جاتا کہ خدا نے کہا بھئی مجھ تک پہنچنا ہے تو ہماری نشانیوں کو دیکھو اور نشانیوں پہچاننے کے لیے دنیا کو دیکھو دنیا دیکھنا ہے تو آئے قرآن کی آیتیں اگر قرآن کے بارے میں پتہ کرو قرآن کتنا علم رکھتا ہے قرآن کے پاس کتنا نور ہے آئیے قرآن پڑھئے قرآن میں خدا اشارت فرماتا ہے کلمتن طیب کلمتن طیبا کشجتن طیبا ضرب اللہ اللہ مثال دیتا ہے کلمتن طیبا کی کیا مثال دیکھ کشجتن طیبا اس کی جڑ جو ہے زمین میں ہے پاتال میں ہے اور اس کی فرے آسمان پہ ہے یعنی خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میں نشانیاں بتا رہا ہوں اگر تمہیں آسمان پہ بھی آنا ہوگا تو اسی قرآن کے ذریعے سے آنا ہوگا بھئی نشانی ہے کشجت طیبا جو ہے آپ اس کے ذریعے سے آئیے اس کی اصل جب کیا ہے زمین میں ہے اور اتنی مضبوط ہے وہ فروحافی سما اور جب اس کی میں نے تفسیر دیکھی تو اس میں بہت سائی تفسیریں ہیں جس میں سے بقیدہ روایتیں نکل ہوئیں کہا کہ جو ہے اصل جڑ کون ہے رسول نے کہا کہ اصل جڑ میں ہوں علی جو ہے اس کے تنے ہیں اور جناب زہرہ اس کی شاکے ہیں اور آنکھے میں کہتے ہیں جو اس کے میوے اس کے فل ہیں وہ میرے بیٹے حسنین ہیں کہ یعنی شجر تیبہ دیکھنا ہے آپ کو اگر آسمان تک پہنچنا ہے جس کی فرا آسمان پہ ہے جس کی شاکے جو فروحافی سما جس کی آسمان پہ شاکے ہیں تم یہاں وہاں کب سے ڈھونڈ رہے ہو آسمان پہ جانے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہو یا پیغمبر کہہ رہے ہیں اگر آسمان پہ جانا ہے تو میری طرف مجھے براجہ کرو دیکھو ہم پاتال کو بھی جانتے ہیں آسمان کو بھی جانتے ہیں سلوات پڑے محمد وآلہ محمد پر بھئی عبیق آپ جب امام ایک مرتبہ دوڑے سے گھر گئے تو کیا فرمایا پیغمبر نے کہہ آسمانوں کی زینت اور زمینوں کی زینت زمین کی زینت وہ بڑا صحابی بیچارہ ناراض ہو گیا کہا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا زمین کی زینت ٹھیک ہے اب آسمان کی زینت کیسے کہہ دیا کہا کہ تم سے زیادہ اس کی تم سے زیادہ فضلت آسمان والے جانتے ہیں حسین کی تم تو ایک مٹی میں پیدا تمہیں کیا پتا ہم تھوڑی تھوڑی بات پر شک کرنے والے اب یہ شک کرنے والوں کا معاملہ بڑا لمبا ہے یہ سلح عزیبہ میں آتے ہیں رسول کی باتوں میں شک کرنے لگتے ہیں سلوات پڑے محمد والے محمد پر تو شجر تیبہ کہا اور پھر آخر میں روایت میں منمنمنقول ہے کہا کہ بھئی میں جڑ ہوں علی تنہ ہے اور سہزادی جو ہے اس کی شاکے ہے اور اس کے میوے کون ہے کہا ہسنین ہے کہا اس کے پتے کون ہیں تو جب برما رہے ہیں کہا بھئی فروہ فی سما یعنی ہم لوگ بھی آسمانی ہیں کہا اس کے پتے جو ہیں ہمارے اہلِ بیت کے چاہنے والے ہیں اگر کوئی اہلِ بیت دنیا سے جاتا ہے تو ایک پتہ گر جاتا ہے یعنی وہاں سے ٹوٹ جاتا ہے اور جب دوسرا پیدا ہوتا ہے تو ایک پتہ اس میں ہواتا ہے سلوات پڑے محمد والے محمد پر آسمان پر لوگ یہاں ہمارے ہور لگائے میں جانے کے لئے ہم تو آسمان کی اُس رکھ سے لگے ہوئے ہیں جس کی فرہ آسمان کے اوپر ہے سلوات پڑے محمد والے محمد پر شجرِ تیبہ ہے پاک ہے کہیں سے بھی کوئی گندگی نہیں آسکتی جب سے نسل آ رہی ہے اس وقت سے ابھی تک نہ کفر کی کوئی گندگی آسکتی ہے نہ شکر کی کوئی گندگی آسکتی عزیزوں کہا خدا کہہ رہا شجرِ تیبہ ہے اب یہ کہنا کہ فلاں کافر تھے کہا اپنے باپ کے بارے میں فکر کرو ارے علی کے باپ کے بارے میں فکر نہ کرو کہ خدا کہہ رہا شجرِ تیبہ ہے یہ یہاں پہ کفر و شیر کی گندگی آسکتی نہیں ہے سلوات پڑے محمد والے محمد پر بھئی شجرِ تیبہ سے مراد کون پجند پار اب جو شجرِ تیبہ میں جناب ابو طالب بھی ہیں اب اس سے سرلال کیا جائے گا کہا کہ بس شجرِ تیبہ ہے آپ جو کفر کا معاملہ کر رہے ہو کہا ایک آدمی آیا مولا کائنات کے پاس آنے کے بعد کہا کہ آپ بالکل کل ایمان ہیں آپ سہین ہیں لیکن آپ کے والد بزرور مازاللہ جو ہے قیامت میں جب ہوگی تو جہانم میں جائیں گے تو ایمام ایک مردوہ دیکھے اور ظاہر سی بات ہے کسی بیٹے کے سامنے وہ بھی کل ایمان ایدر کر رہا ہے اس کے سامنے کلام کر رہا ہے کہا کہ آپ کے والد تو مازاللہ وہ جہانم میں جائیں گے کہ آدھر تک ایمان نہیں لے کر آئے تو ایمام ناجیب جملہ کہا کہ کیا بکتا ہے جس کا بیٹا قسیم النعر اول جنہ ہو اور اس کا باپ جہانم میں جائے گا کہا اپنے باپ کے بارے میں سوچا جائے تو بہتر ہے کہ تمہارا ایک سلسلہ کفر میں گزر چکا ہے ہوتا کیا ہے بساقت آپ نے بھی دیکھا دنیا میں ہوتا ہے بعض لوگ جب کسی گربڑی چیز میں مبتلا رہتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ اور لوگ اس میں ملوث کر دیا جائے تاکہ اپنا عائب چھپا رہے تو یہ تو کفر کے دور میں گزرے تھے کہا فنا کے باپ فنا کے باپ اس طریقے سے کافر ہے چکے کہا یہ ایک شجرہ چلا آرہا ہے کہا اس میں بھی کہیں نہ کہیں ایک دار لگا دیا جائے کہا چونکہ آخرتہ کی ایمان نہیں لائے انہیں پتہ نہیں خدا کر رہا شجرہ تیبہ ہے اس کی لئے اس کی اثر یہاں زمین کے اندر ہے اس کی فرہ جو ہے آسمان کے اوپر ہے اور پھر بعد میں کہا شجرہ خبیصہ شجرہ خبیصہ سے مراد کون لوگ ہے کہا شجرہ خبیصہ سے مراد وہی ہے جو شجرہ تیبہ کو کاتنے کی چکر میں پڑے ہوئے جو شجرہ تیبہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہا ان کی مثال کیا ہے کہا ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کی جڑ جو ہے جسے آپ نے میں اپنے سمجھانے کے لئے مثال دے رہا ہوں کہ پتھروں کے اوپر آپ نے کبھی دیکھا کوئی درست نکنتا ہے چھوٹا موٹا درست ہوتا ہے پتھروں پر اوپر تو بتائیے ہوا میں رک پائے گا وہ ہوا آئے گی تو فوراں گر جائے گا کہا شجرہ خبیصہ کی مثال ایسی ہے کہا کہ ہے تو یہ شجر لیکن خبیص ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر قرار نہیں ہے تھوڑا سے بھی اگر کوئی معاملہ ہلنے جلنے کا آئے یہ فٹ سے زمین پہ کر جاتے ہیں یہ ایسا شجرہ ہے کہ بھائی آج اتنی خباست اس میں پائی ہے اگر یہاں کوئی پیتا ہے تو چھے چھے لوگ آ کے دعویٰ کرتے ہیں کہ بیٹا میرا ہے ایسے شجرے والے کہا ایسا شجرہ جہاں پہ چھے چھے لوگ آ رہے ہیں اور پھر وہ ماں جو ہے اپنا ہوم کے آتی ہے کتی پیسے والا کون ہے کہا پتا یہ غریب کہا جائیں گے تو پاننا مشکل ہو جائے گا کہا بھائی دیکھا یہ مشابہ کہا یہی ہے عزیزوں محل سے پہلے میں نکلے کیا کہ امام حسن کو بلایا گیا کہا کہ شان میں گستاکی کی جائے گی شان میں ان کے یہ کیا جائے گا کہ بابا کے بارے میں گستاکی کی جائے گی کہا سب جمع تھے ایک سے ایک شجرہ خبیصہ والے لوگ جمع تھے جن کے باپ کے بارے میں شگو شوبہ تھا کہ کہاں آئے کدھر ہے کہا آنے کے بعد کہہ لکھے محل سے علی کی شان میں گستاکی کی بہرحال امام نے دیکھا مشکلہ کے کہا سب کو پتا ہے کہ علی کی فضلت کیا ہے سب جانتے ہیں کہ علی کی منزلت کیا ہے آنے کے بعد یہ ایک آدمی زیادہ بول رہا تھا کہا کہ تُو کیا بات کرتا ہے تُو کیسی بات کرتا ہے کہا جب تُو پیدا ہوا تم نے پیدا ہونے کے بارے میں پتا ہے کہا تیری مثال خچر کی طرح ہے کیا کہا خچر خچر کیسے پیدا ہوتا ہے گدے اور گوڑے کو ملایا جائے تو خچر پیدا ہوتا ہے یعنی کہا تیرا معاملہ ایسا ہے اور جب تُو پیدا ہوا تیرے ساتھ یہ معاملہ تھا آگے تُو میرے بابا کے بارے میں بات کرتا ہے کہا جب امام نے یہ بات ہے کہ میں اور باتوں کو چھوڑ رہا ہوں جب امام نے یہ بات ہے کہ جو کھل ساتھ میں کھڑے تو اسے دیکھ کے مسکرانے لگے کہا یہ پتا ہے کہ یہ جو اولاد زہرہ ہے یہ جو بول رہا ہے سچ بول رہا ہے کیونکہ صدیقی اکبر کا بیٹا ہے یہاں اس کی باتوں میں شک نہیں ہے ہم جو بول رہے ہیں کسی کو یقین نہیں ہونے والا برحال معاملہ ہوا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ نیچے عزیز بیٹا ہوا تھا ممبر کے جب امام چلے گئے ایک مرتبہ غصے میں کھڑا ہوا باتوں کو ختم کرتا ہوں جیدہ وقت نہیں لینا ہے آپ کانیوں پرے گی شجر خبیصہ ہے یہ ہمیشہ طاق میں کس طریقے شجر تجیبہ ختم کیا جائے کہ ایک مرتبہ غصے میں کھڑا ہوتا ہے جبکہ امیر شام نے منع کیا تھا کہا کہ حسن کو نہ چھیڑو کہ اگر ان کو چھیڑو کرتے ہیں تو میں چھوڑیں گے نہیں بھائی کزائز کی بات ہے اگر چھوڑا نہیں جائے گا تو بہرات یہ بچارہ غصے میں کھڑا ہوا کہہ رہے ہیں کہ بابا جان اس نے فلا کو ایسا کہہ دیا اس نے فلا کو ایسا کہہ دیا اس نے فلا کو ایسا کر دیا لیکن آپ خالی مسکراتے رہے کہا بیٹا میں پورے جب سے امام آئے تھے جب سے حسن کھڑے تھے میں یہی ڈڑ رہا تھا کہ کہیں تو بیچ میں نہ بولتے آج پوری دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ تو میرا بیٹا نہیں سلوات پڑے محمد وعالم حمد کو یہ دنیا کو پتہ چل جاتا کہا میں تو بس اسی پہ خوش ہوئی تو بولا نہیں اور بولا تو جانے کے بات بولا سلوات پڑے محمد وعالم حمد تو شجرِ خبیشہ خبیشہ ہمیشہ سے شجرِ طیبہ کی یہ اس میں ہے کہ کس طریقے سے ان کو کٹ دیا جائے اور کس ختم کر دیا جائے اور بغیدہ خدا نے جو مثال دی تھی اور ایک حد تک وہ کام کرتے گئے اور اسلام کو اس طریقے سے بات دیں گا تفسیر میں ہے کہ شجرِ طیبہ سے مراد اسلام ہے اسلام کو مراد لیا ہے کہا اسلام کے پیچھے پڑ گئے کہا کہ بھئی ہم غیر اسلام مسلمان نہ ہو کر اسلام کے ساتھ ہم کچھ کر نہیں سکتے تو ایک مضب ظاہری طور پر کلمہ پڑ لیا اسلام میں چلے آئے اسلام کا لباس اسلام کا نکاب اپنے چہرے پر لگا لیا اور اسلام کی جڑے کاٹنے لگے حزیزو جبکہ وہ سوچ جب امام حسین کو شہید کر رہے تھے یا گھر بار لوٹ رہے تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے اسلام کو لوٹ لیا ہم نے اسلام کو ختم کر لیا جبکہ وہ نادان تھے کہ ادھر امام کو شہید کر رہے ہیں مولا کو شہید کر رہے ہیں جبکہ یہ خود اپنی حکومت کی جڑے کاٹ رہے تھے آئیں قیامت تک کے لئے یعنی امام کو شہید کیا ہے لیکن امام شہید ہونے کے بعد بھی ان کی حکومتوں کے پائے ہل گئے بعد میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے ظاہرہاں سوچے ہم نے تو گھلہ کار دیا ہے تو عزیزو اس طریقے سے چار رہے تھے کہ اسلام کو ختم کر دیں لیکن جو وارث اسلام تھا جس کی چیز ہوتی اس کو جاتا تکلیف ہوتی ہے جب امام نے دیکھا کہ کس طریقے اسلام کے ساتھ کھڑوال کیا جا رہا ہے حرام کو حلال کیا جا رہا ہے حرام کو حرام کیا جا رہا ہے تو اپنے وعدے تفلی کو نبانے کے لئے امام آئے اور آنے کے بعد ایسی ایسی قربانیاں پیش کی آج دنیا جو انگوش پتندہ ہے کہ کیسے امام نے یہ کارنامہ انجام دی عزیزو ہاں عزیزو سب سے پہلے انسارت گئے اور جنگ میں جنگ کا بازار گرم تھا اور دادر شجاعت پیش کرنے لگے اور اس کے بعد آئیسہ کی باری آئی میں بغیرہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں پہلے یا ابا عبداللک زدہ آتی تھی اے آقا ہماری برد کے لئے آئیے اے مولا میں ہماری برد کے لئے آئیے لیکن اسی جب انسار ختم ہو گئے اب آئیسہ کی باری آئی ہے اب وہ آقا نہیں کہہ رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا مامو جان ہماری برد کے لئے آئیے کوئی کہہ رہا تھا چچا جان ہماری برد کے لئے آئیے کوئی کہہ رہا تھا بھائی میری برد کے لئے آئیے اے عزیزو جب کربلا میں کوئی نہیں بچا کوئی نہیں بچا صرف امام حسین کے علاوہ ایک مرتبہ امام آتے ہیں اور آنے کے بعد رست ہونا چاہتے ہیں علماء پڑھتے ہیں کہ جب امام خیمے میں آئے ہیں تو تقریباً سات بہن امام کی موجود تھی علماء نے اس کو نکلے گیا تب بہنوں نے اس طریقے سے گلے میں ہاتھ ڈال دیئے اے میرے بھائیہ ارے جو مقتل گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ارے حسین کہہ رہے ہیں خیمے سے باہر نکلے ہیں اور جب خیمے سے باہر نکلے ہیں شاید سکینہ خیمے میں دیکھ رہی ہوں گی ارے یہ تو بڑی بڑی ہیں انہوں نے تو امام حسین کو گھیر رکھا ہے میں اپنے بابا سے کیسے ملاقات کر سکتی ہوں ارے جناب سکینہ شاید اسی وجہ سے خیمے سے باہر آ گئی تھی اور آنے کے بعد جناب کے قدموں سے رپٹ گئی تھی میرا بابا جائے گا تو یہی سے جائے گا یہ عزیزو آپ نے دوپیر میں سنا نا کہ بیٹی کو باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے اگر رات میں آنکھیں پھل جائے تو وہ باپ کے پاس جا کے سو جایا کرتی ہے سینے پہ سو جایا کرتی ہے یہ آپ کا کچھ تجربہ والا عمل ہے ہاں عزیزو اس طریقے سے جناب سکینہ جو ہے آگزوجنا کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہیں اور آنے کے بعد جو باتیں امام کے اور جناب سکینہ کی ہوئی اور جناب سکینہ نے کہے بابا میں آپ کے سینے پہ سونا چاہتی ہوں ارے سکینہ کتنا تھک گئی ہوگی تین دن کی بھوکی پیاسی سکینہ ہے آنے تین دن ہو گئے ہیں پانی نہیں ملا ہے خانہ نہیں ملا ہے لیکن چاہت کیا ہے بابا سے کہ میں آپ کے سینے پہ سونا چاہتی ہوں اے عزیزو امام جلتی ہوئی ریت پر سو گئے اور سونے کے بعد جناب سکینہ کو سلایا اور اس کے بعد جو ہے مقتل کی طرف گئے ہیں اور مقتل میں کیسے ایسی جنگ کرنا شروع کی عمر ساتھ کہتا ہے کہ ایسا لگی نہیں رہا تھا کہ حسین اتنے سارے جنازے اٹھا چکے ہیں ایک اتھر جنازہ اٹھانے والا یہ کیسے لڑ سکتا ہے یہ حیدر کررار کے لال کے لاوہ کوئی ایسا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا یہ عزیزو حسین لڑتے جا رہے ہیں اور لڑتے جا رہے ہیں ایک مردوہ ایک مردوہ اپنے صحابیوں کو آواز بھی دیتے ہیں اینا اینا زہیر اینا اینا مسلم اینا اینا حبیب اینا اینا علی اکبر اس طریقے سے کہنے گھوڑوں کے ایڑ لگاتے ہیں اور جب آگے بڑھتے ہیں اپنے صحابہ کو آواز دیتے ہیں لیکن کوئی آواز جب نہیں آتی ہے ایک مردوہ میرا مولا طلب جاتا ہے کہتا ہے یا فرسان الحجاب اے میرے بہادروں یا ابتالت سبا اے میرے پہلوانوں ارے میں تمہیں آواز دے رہا ہوں اور مجھے جواب نہیں دیتے کہتے ہیں امام گھوڑا جن کرتے کرتے ایک مردوہ رشیق کی طرف جاتے ہیں کہتے ہیں بھئی عباس کیا اپنے بھائی کی جنگ نہ دیکھو گے ارے جو علماء نے پڑھا کا امام نے جب آواز بلند کی کا لاشے کڑپ میں لگی اے مولا ہمیں موت نے مجبور کر دیا ہے ورنہ ہم آپ کی رکاب میں ہوتے ہاں عزیزو حسین جنگ کرتے جا رہے ہیں مہمنہ کی طرف جاتے تھے مہمنہ والے فرار کر جاتے تھے مہسرہ کی طرف جاتے تھے مہسرہ والے ہٹ جاتے تھے اے عزیزو اسی اسنا میں حاطفے گئی بھی کی آواز آئی اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا اے عزیزو ارے بھاگی ہوئی بوجھے سمٹی اور دیروں کی بارش کرنا شروع کر دیا ارے کہتے ہیں نیزہ بردار آگے بڑے امام کو نیزہ لگانے لگے کہتے ہیں امام جب نیزہ کا زکم اٹھانے لگے ارے گھوڑے پہ بھی ڈگمگانے لگے کہتے ہیں کبھی دائنی طرف جھگ جاتے تھے کبھی بائی طرف جھگ جاتے تھے علماء نے پڑا ارے دائنے والے نیزہ بردار جب امام کی پسلی بیوار کرتے تھے امام بائی طرف چلے جاتے تھے اور جب بائی طرف والے حملہ کرتے تھے امام دائی طرف چلے جاتے تھے اے عزیزو اسی اسنا میں امام گھوڑے پہ سمل نہ سکے ارے زمین پر آئے اور آنے کے بعد شمر ملون آگے بڑھا اے عزیزو یہ شمر آگے بڑھتا ہے اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ امام کے سا امام کے امام کا سر کاٹے اور بقاعدہ وہ امام کے قریب نہیں آ رہے تھے خدا آپ کو کوئی گم نہ دے اتنی حیبت تھی بنی حاشم کی اتنی حیبت تھی امام کی کوئی آگے بڑھنا نہیں چاہ رہا تھا کہ اگر پتا کرنا ہے کہ حسین زندہ ہے یا مر گئے ہیں کہ ایک کام کرو یہ فوجوں کو خیمے کی طرف دوڑاؤں اگر زندہ ہوں گے ارے گہرت حاشمی کو برداشت نہ ہوگا وہ فوراں یہ کہیں گے ارے میں زندہ ہوں کہ جیسے ہی گھوڑے خیمے کی طرف دوڑے ایک مردبہ حسین نے سر کو اٹھایا اور آواز دی یا شیعت علاہ بھی سفیان اے ابو سفیان کے ماننے والو ارے حسین ابھی زندہ ہے حسین کے سامنے خیمے کو تاراج نہ کرو اے عزیزو شمر ملون آگے بڑھا اور آنے کے بعد امام کے سر کو کلم کیا کہ جیسے ہی سر کو کلم کیا تا مفرات کا پانی نیزو اٹھنے لگا کہ جیسے آسمان پہ والی فون کی باری سونے لگی ہا عزیزو امام قتل کر دیے گئے اس کے بعد شامعہ غریبہ آگئی آپ مسلسل مسائے سنتے جا رہے ہیں جناب سکینہ جب رات میں سوئی ایک مردبہ بابا کی یاد آئی ہے یاد آنے کے بعد بابا کی طرف چلی گئی ارے مقتل میں جب پہنچی ہے عزیزو کہ جناب زینب نے تلاش کیا ارے سکینہ کو نہ پایا مقتل کی طرف گئی آواز لگاتی جاری ہے بیٹی سکینہ اے بیٹی سکینہ ارے جب نشیب میں پہنچی ہے ایک مردبہ حسین کی آواز سنی اے زینب جرہ آئیستہ بولو ارے میری بیٹی سو رہی ہے ارے سکینہ کے پاس آئی سکینہ کو اٹھایا کہتے ہیں وہاں پہ علامہ نکل کرتے ہیں کہ جب جناب سکینہ گئی تھی تو وہاں پہ امام نے ہمشیوں کو یاد کیا اور جناب سکینہ سے کہا اے سکینہ ارے جب تم پلٹ کے جانا تو کہنا کہ تمہارے آقا نے تمہیں یاد کیا ہے اور عجیب مرزیاں پڑا کہا کہ شیعت ہمائیم شریف تم ماز بل فسکرونی اے میرے شیعوں ارے جب تم پانی بینا میری پیاس کو یاد کرنا اس کے بعد امام ایک جملہ کہتے ہیں اے میری بیٹی ان سے یہ بھی نکل کر دینا کہاں بتانا کہ میں کیسے اپنے بچے کے لئے پانی مانگ رہا تھا اے میرے شیعوں کو بتانا کہی فاس تسکینہ تفلی ارے میں اپنے بیٹے کے لئے کیسے پانی مانگ رہا تھا پابو آئی ارہمونی لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کیا بلکہ اس کے بدلے میں تین بھال کا تیر ارے جنابیری ازگر کو شہید کر دیا گیا حسین جنازے کو لے کر آگے بڑے ہمت نہ تھی سات مردوہ آگے ہوئے سات مردوہ آگے ہوئے